آئے ماں تم رنگی لے تمہاں نے دیا ناہی مانی سوائے اللہ کے پاکستانی فلموں کے لئے دھائی سو سے زیادہ یادگر سدہ بہار نگبے گانے والی گلوکارا زبیدہ خانم کو لوگ آج بھی کیوں یاد کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو ایسے ہی واقعہ سنانے لگا ہوں کہ ان کی سادگی ہی ان کی شخصیت کا سب سے بڑا روب تھی یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ زبیدہ خانم نے پہلی انٹری فلموں میں اداکاری سے ماری 1951 میں انہوں نے فلم بلو میں اداکاری کی تھی اپنے کریئر کے ابتدائی برسوں میں وہ اداکاری کرتی رہیں اور مورنی اور پاٹے خان جیسی فلموں میں کام کیا تاہم انہیں اصل شناک 1953 میں اس وقت ملی جب وہ بطور پلے بیک سنگر سامنے آئیں انہوں نے اس سال ریلیز ہونے والی فلم شہری بابو کے لیے گیت گئے جو بہت مقبول ہوئے میرے استاد محترم اور منٹور علی صفیان افاقی اکثر زبیدہ خانم کا ذکر کیا کرتے تھے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے فیصل بخاری کے ساتھ ایک دن وہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ وہ بابا چشتی سے ملنے کے لیے گئے وہ ایک گانے کی رہرسل کر رہے تھے افاقی صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو بابا چشتی مخلا تخلیق کر کے طرز بنا چکے تھے اب وہ گلوکارہ کا انتظار کر رہے تھے درمیان میں وہ پان بھی کھاتے رہتے اور راگ راگنیوں کے بارے میں بتاتے رہتے اس علم پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایک برکہ پوش خاتون کمرے میں داخل ہوئی ان کے ہمراہ ایک نوجوان بھی تھا یہ ان کا کوئی رشتے دار تھا اور اس زمانے میں عمومن ان کے ہمراہ بتاور نگران نظر آتا تھا برکہ اتارہ تو اس کے اندر سے ایک سامولی سلونی نازک اندام اور نہایت خوش اتوار لڑکی برامد ہوئی یہ زبیدہ خانم کو دیکھنے کا پہلا اتفاق تھا وہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئی تھی حالانکہ اس وقت تک فلم شہری بابو کے نگمے گا کر وہ شہرت حاصل کر چکی تھی اس کے بعد پنجابی فلم ہیر میں بھی انہوں نے خوب گلوکاری کی تھی شہری بابو کا یہ گانا راتا میریاں بنا کے ربا نیریاں یہ گانے ان کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے اور یہ نگمے آج بھی ترو تازہ ہیں زبیدہ خانم کا لہجہ انتہائی نرم و نازک اور انکساری سے برپور ہوتا تھا وہ اس قدر نرم مزاج تھی کہ بولتی تو یوں لگتا جیسے معذرت طلب کر رہی ہیں ان کا پنجابی تلفز بہت اچھا تھا مگر اردو لبو لہجہ بھی بہت اچھا تھا ایسے غزبناک گانے گانے والی گلو کا رکھ مفلوکل حال دے کر ہمیں حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی مگر اس زمانے میں تو سبھی لوگ تنگ دست تھے مگر میڈم نور جہاں کو دیکھتے تھے تو ہمیں یہ یقین ہی آتا تھا کہ اتنے بڑے پائے کی گلو کارا اتنی سادہ بھی ہو سکتی ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں ملکہ ترنم نور جہاں خوب سچ سمر کا رہتی تھی زبیدہ خانم کے چہرے پر ہر وقت اداسی کا تاثر چھایا رہتا تھا خصوصاً ان کے بڑے بڑی آنکھیں بہت غمگی نظر آتی تھی مگر اس کے باوجود وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی یہ بھی اداس مسکراہٹی ہی لگتی تھی وہ کم امیز اور کم گو تھی ضرورت کے تحتی گفتگو کرتی تھی عام طور پر الفاظ کے استعمال میں خاصی کنجوسی سے کام لیتی تھی زبیدہ خانم تقریباً دس سال تک گلو کاری کرتی رہی اور اس عرصے میں فلم سازی کی رفتار اور فلموں کا میعار کم ہونے کے باوجود انہوں نے بہت یادگار گیت بھی گئے فلم سات لاکھ میں ان کا گیت آئے موسم رنگیلے سوہانے جیا نہیں مانے تو چھٹی رہ کے آجا بالما بہت مشہور ہا سننے والوں کو کسی اور ہی دنیا میں یہ گانا لے جاتا تھا یہ فلم انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی تھی اور اس نے ہر لحاظ سے تحلکہ مچا دیا تھا نیلو نے اس گیت با رقص پیش کیا تھا اور اس گانے کے ذریعے ہی وہ ہیروین کا مقام حاصل کرنے میں کامیب ہوئی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ زبیدہ خانم کا تعلق موسیقے کے گرانے سے نہیں تھا نہ ہی انہوں نے موسیقی کی بقاعدہ تربیت حاصل کی تھی وہ انیس سو پینتیس میں امرسرہ میں پیدا ہوئی ان کے والد ایک پینٹر تھے مگر بہت اچھے گلوکار تھے ان کی دکان پر ہر وقت ہمزوک دوستوں کا مجمع لگا رہتا تھا دوستوں کی فرمائش پر وہ انہیں گانے سناتے تھے اپنے والد کو دیکھتے دیکھتے زبیدہ خانم کو بھی یہ شوق ہور چلا اور ورسے میں انہیں بھی اچھی آواز مل گئی وہ بھی پانچ سال کے دن کے والد کا انتقال ہو گیا اور نانی نے ان کی پرورش کی قیام پاکستان کے بعد یہ خاندن گوال منڈی لہور میں آگر آباد ہو گیا زبیدہ اپنی نانی اور خالاؤں کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے بقاعدہ گلوکاری یا موسیقی کی تربیہ تو حاصل نہیں کی تھی لیکن آواز بہت اچھی تھی جو مقبول فلمی یا شادی بیا کے گانے سنتی تھی تو وہ انہیں یاد کر لیتی تھی اور شادیوں کے موقع پر اپنی سہیلیوں کے اسرار پر خوب محفل آرائی کرتی تھی ایک بر شادی کی کسی تقریب میں گارہ ہی تھی کہ ریڈیو پاکستان کے ایک افسر نے ان کی آواز سن لی اور انہیں ریڈیو پر گانے کے لیے کہا زبیدہ اپنی شرمیلی طبیعت کے باعث رضا مند نہیں تھی مگر انہوں نے اتنا سرار کیا کہ مجبور ہو گئی اس طرح زبیدہ خانم کی گلوکاری کا آغاز ریڈیو کے ایک پنجابی گانے سے ہوا جو ریڈیو کے کمپوزر عبدالحق کروشی نے بنایا تھا خدرت دیکھئے کہ ریڈیو کا یہ گانہ ریڈیو کے لیے زبیدہ خانم کا پہلا اور آخری گانہ ثابت ہوا زبیدہ کی آواز ریڈیو کے ذریعے فلم ساز ہدایت کر اور اداکار نزید صاحب کے کانوں تک پہنچ گئی تو انہیں یہ آواز اتنی پسانت آئی کہ انہوں نے زبیدہ خانم کی تلاش میں اپنے اہل کارم کو دڑا دیا وہ زبیدہ خانم تک تو پہنچ گئے مگر ان کی نانی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاورت تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبیدہ خانم فلموں کے لیے گانے گائیں ریڈیو کے ہاتھ تک تو وہ رضا مند ہو گئی تھی مگر فلموں کے گانوں پر انہیں اعتراض تھا لیکن نزید صاحب نے آخر کار انہیں بھی رضا مند کر لیا اور اس طرح زبیدہ خانم نے نزید صاحب کی پنجابی فلم شہری بابو کے لیے پہلا فلمی گانہ ریکارڈ کرائے اس فلم کے موسیقہ رشید اترے تھے اترے صاحب اس سے پہلے بمبئی اور لاہور میں کئی فلموں کی موسیقی بنا چکے تھے ان کی موسیقی تو بہت اچھی تھی مگر فلم فلاب ہو جاتی تھی ظاہر ہے کہ ایک فلاب فلم کے موسیقہ کی حسیت سے ان کی مانگ بھی کم ہو جاتی تھی ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر وہ راولپنڈی ریڈیو سے منسلک ہو گئے تھے مگر قسمت نے زور مارا تو نزید صاحب نے انہیں شہری بابو کی موسیقی کے لیے طلب کر لیا شہری بابو ہٹ ہو گئی اس طرح رشید اتری صاحب کا موسیقی کی حسیت سے فلمی دنیا میں دوسرا جنم ہوا زبیدہ خانم کا تو یہ پہلا جنم تھا تو فیل ہوش یارپوری کے لکھے ہوئے گانے بہت مقبول ہوئے زبیدہ نے اس فلم کے لیے جو پہلا گانا ریکارڈ کرائیا تھا وہ ایسا مقبول ہوا کہ آج بھی دلوں کو گرماتا رہتا ہے راتہ میریاں بنا کے ربا نیریاں آج بھی یہ ایک ہٹ گانا ہے یہ ایک ایسا نغمہ ہے جس میں زبیدہ کی پرتاثیر آواز نے ایک سوز کیسی کیفیت پیدا کر دی ہے اس طرح زبیدہ نے پنجابی کی گلوکارا کے طور پر اپنی فلمی زندگی کا آغاز کیا بعد میں انہوں نے اردو گانے بھی گئے اور یک سا خوبی اور مہارت سے گئے دونوں زبانوں میں وہ علمی اور تربیہ گانے گاتی تھی اور اپنی پرسوز اور تاثر میں ڈوبی ہوئی آواز سے سما باند دیتی تھی فلم شہری بابو انیسیو تریپر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اس وقت زبیدہ خانم کی عمر صرف سترہ برس تھی نظیر صاحب کی اگلی پنجابی فلم ہیر کے لیے بھی زبیدہ خانم نے گلوکاری کی اور یہ گانے بہت پسند کیے گئے اس طرح پاکستان کی فلمی دنیا میں ایک نئی آواز گونجنے لگی آغاز میں زبیدہ نے زیادہ تر پنجابی فلموں کے گانے گئے اور ان میں بیشتر ہٹ ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے اردو فلموں کے لیے بھی گلوکاری کی اور خوب دار سمیٹی زبیدہ خانم نے قریب قریب دس سال تک گلوکاری کی اور اس دوران جیے چشتی رشید اترے خرشید انور اے حمید صفدر حسین اور دوسرے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا اور بے شمار دل نشی اردو اور پنجابی گانے گائے اور اپنی ہنرمندی کا لوہا منوایا زبیدہ خانم جس زمانے میں پاکستانی فلموں میں گلوکاری کر رہی تھی اس دور میں ملکہ ترنم نور جہاں اقبال بانو نظیر بیگم ناہید نیازی نسیم بیگم مالا اور منور سلطانہ جیسی گلوکارائیں بھی پاکستان کی فلم اس سنت میں اپنی آوازوں کا جادو جگا رہی تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا اس کے باوجی زبیدہ خانم نے اپنا مقام بنا لیا تھا زبیدہ خانم کے اندر ایک گریلو خاتون چھپی ہوئی تھی وہ فلمی دنیا کی چاکا چون سے کچھ نہیں تھی اور گھر گرہستن کی طرح زندگی گزارنے کی خواہش منتی کیمرمن ریاض بخاری سے شادی کرنے کے بعد وہ فلمی دنیا سے ایسی رخصت ہوئی کہ فلم والوں سے میل جول بھی ترک کر دیا وہ اپنی گریلو زندگی شہر اور بچوں میں مگن ہو گئی کیمرمن فیصل بخاری انہی کے فرزاند ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کے بعد فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو کر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی ان کی ریٹائرمنٹ فلمی سنت کے لیے بھی بھری نقصان تھی لیکن فلمی سنت کا یہ نقصان ان کے گھر بار اور خاندان کے لیے فائدے کا موجب بنا تھا اگر وہ بطور گلو کارہ فلمی دنیا سے وابستہ رہتی تو آج بھی ان کے اردو پنجابی گانے فضا میں گونج رہے ہوتے مگر شاید قدرت نے انہیں شو بزنس کے لیے نہیں گھر کی چار دیواری کے لیے ہی تخلیق کیا تھا وہ پاکستان کی پہلی گلو کارہ تھی جنہوں نے اپنا گھر بچانے کے لیے گھر بسانے کے لیے اپنے بچوں کے پرورش کرنے کے لیے فلموں کو کروان کر دیا